خداون یسو مسیح کے جلالی اور بابر کا تامیاب سب کو سلام یونہ رسول کی معافت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا انیس ماں باب اور اس کی تیسویں آیت میں یوں لکھا ہے بس جب یسو نے وہ سرکا پیا تو کہا تمام ہوا اور سر چکا کر جان دے دی یہ کلمہ خداون یسو مسیح کی فتح یابی کا کلمہ ہے اس کی فتح کو بیان کر دیتا ہے کہ جس مقصد کے لئے خداون اس دنیا میں آئے اس مقصد کو اس نے پورا کر دیا اس کلمہ کی تشریح کے لئے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات جس پر ہم اس ویڈیو میں گور کریں گے وہ یہ ہے کہ خداون یسو مسیح نے شریعت کا مطالبہ پورا کیا خداون یسو مسیح اس دنیا میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے شریعت کے امتحان کو سو فیصد پاس کیا خداون یسو مسیح کے علاوہ کوئی اور شخصیت اس دنیا میں ہے ہی نہیں جس نے شریعت کو مکمل کیا وہ شریعت کے مطابق پیدا ہوا اس نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور شریعت کے مطابق ہی اس نے اپنی خدمت کو پورا کیا شریعت کی کتاب میں بہت سارے قوانین اور احکام موجود ہیں جو کہ ہمیں پرانے حدامے میں ملتے ہیں اور خدا نے انسان کو یہ حکامات اور یہ قوانین دیئے بنی اسرائی کی پوری تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی انسان سوائے مسیح کے اس قابل نہ تھا کہ وہ شریعت کو پورا کر سکے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ شریعت بے فائدہ ہے بلکہ خدا نے شریعت اس لئے دی تاکہ انسان گناہ کی پہچان کر سکے انسان کو معلوم ہو سکے کہ وہ جو کام کر رہا ہے کیا وہ خدا کی نظر میں دھروست ہے یا نہیں ہے ایک بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے یہ ہے کہ شریعت گناہوں کی پہچان بخشتی ہے لیکن اس کا علاج نہیں کرتی شریعت ایک آئینے کی طرح ہے جو ہم پہ ہمارے داگ دکھاتی ہے لیکن وہ ہمارے داگوں کو دور نہیں کر سکتی شریعت تھرما میٹر کی طرح ہے جو ہمیں یہ تو بتا دیتی ہے کہ ہمیں بخار ہے لیکن ہمارے بخار کا علاج نہیں کر سکتا گنے گار فطرت کی وجہ سے انسان اس شریعت پر عمل نہ کر سکا لیکن خداون یسو مسیح نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا خداون یسو مسیح نے یہ خود کہا تھا کہ میں شریعت کو منسوک کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں شریعت کے مطابق یہ ہے کہ بغیر خون بہائب معافی نہیں اور خداون یسو مسیح نے آخری کام میں اپنے اس بڑے مقصد میں جس کے لئے وہ اس دنیا میں آیا ہے تاکہ ہمیں معافی عطا کرے ہمارے گناہوں سے ہمیں ازاد کرے تو اس نے اس موت کو بھی برداشت کیا تاکہ اس شریعت کو پورا کرے جہاں پہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائب معافی نہیں خداون یسو مسیح نے ناراستوں اور گنے گاروں کو بچانے کے لئے اپنا خون بہایا اور شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا اب ہم اس کے فضل کے ماتحت ہیں خداون کا شکر ہے کہ شریعت کا تقاضہ پورا ہو چکا ہے کیونکہ اب ہم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں خدا کی رحمت کی فراوانی اور اس کا فضل لا محدود آج بھی ہمارے لئے ہیں آئیے ہم خداون کی شکر گزاری کریں کہ جو کام انسان نہ کر سکا جو کام گنے گار انسان نہ کر سکا جو اس کے بحث میں نہیں تھا جو اس کی قوت میں نہیں تھا جس کے لئے اس نے بے حد کوشش کی لیکن وہ مقام حاصل نہ کر سکا وہ مسیح نے ہماری خاتر کر دیا اس نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا وہ واحد شخص ہے جس نے شریعت کے امتحان میں سو فیصد نمبر حاصل کی سو فیصد اس کو پورا کیا اور اس میں کسی بھی طرح سے کمزور نہ رہا اور خداون کیلئے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے خداون تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے بیٹے کو بخش دیا اس خیال کے وسیلے خدا ہمیں برکت بخشیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیک دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دیکھتے رہیں سکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی